دوستو آج ہم کرنے لگے ہیں انڈین اور پاکستانی کارز کا پرائیس کا کمپیریزن دیکھیں گے کس کنٹری کی کار کی کوالٹی اچھی ہے اور کس کی کارز کی پرائیس زیادہ ہائی ہے اچھی بھی کیا تھکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھے جانا ہے آپ نے انڈیا اور پاکستان کو آج تک کافی چیزوں کو لے کر ایک دوسرے سے کمپیر کیا گیا ہے آج ہم اس چیز کے پرائیس زیانی قیمت کے بیچ کے فرق کو دیکھنے جا رہے ہیں جو ہر انسان کے لیے روٹی کپڑا اور مکان کے ساتھ ایک ضرورت بن چکی ہے زیادہ سوچئے مت وہ اور کچھ نہیں بلکہ کار ہے یا جیسے آپ گاڑی بھی کہتے ہیں چاہے وہ کار ہو یا اور کوئی ویکل انسان کی زندگی اس کے بینا ادھوری ہے اگر ایک بار ہم تھوڑا گہرائی سے سوچیں تو یہ چھوٹا سا انونشن ہمیں ایک دوسرے کے اور نزدیک لے آیا ہے نہیں تو پہلے کے زمانے میں اگر اپنے رشتہ داروں یا کسی اور ویکتی سے دوسرے شہر ملنے جانا ہوتا تھا تو گھنٹوں ریلوے سٹیشن پر تپتی دوپ میں ٹرین کی ٹکٹ خریدنے کے لیے کھڑے رہنا پڑتا تھا یا پھر بس کے دکھے کاتے ہوئے جیسے دیسے پہنچی جاتے تھے پر آج کار نے اس واصلے کو تیہ کرنا اور بھی آسان کر دیا ہے اب واپس مددے پر آئے تو آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ جو کار ہمارے دیش میں ملتی ہے وہی پاکستان میں بھی تو ملتی ہوگی آپ کے سوال کے جواب ہے ہاں پاکستان میں بھی وہیں گاڑیاں بکتی ہیں جو ہمارے دیش میں بھی ہیں پر آپ دونوں کے پیچھ میں قیمت کا فرق سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے اور اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں کہ یہ فرق معمولی ہے تو ہم آپ کی غلط فہمی ابھی دور کر دیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کار کی جو ہم روز مرہ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں دیکھی لیتے ہیں جیہاں وہ کوئی اور نہیں بلکہ ویگنہ آ رہے ہیں بھارت میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی گاڑیوں میں سے ایک گاڑی اب بھارت کی بات کریں تو ماروٹی سوچ کی ویگن آر کا پرائس چار لاکھ پینسٹھ ہزار ہے ہمارے پڑوسی ملک کی بات کریں تو وہاں ویگن آر کا سٹارٹنگ پرائس پاکستانی کرنسی میں چوبیس لاکھ ہے سیدھا بیس سے کئیس لاکھ افر بھارت میں تو پانچ لاکھ کے اندر لیٹس پیچرز کے ساتھ ویگن آر کسی بھی شوروم سے مل سکتی ہے پر پاکستان میں آپ کو یہی گاڑی کا پرانا موڈل ملے گا اور اس کی چاہ بھی آپ کو چوبیس لاکھ خرچ کرنے کے بعد ہاتھوں میں آئے گی آپ خود ہی سوچ لیجئے جب ویگن آر جیسی گاڑی چوبیس لاکھ میں مل رہی ہے تو باقیوں کا تو کیا ہی آل ہوگا دوسرے نمبر پر ہم جس گاڑی کی پرائس پر نظر ڈالنے جا رہے ہیں وہ ہے ماروٹی اومنی جس کے بارے میں تو ہم سب ہی جانتے ہیں اسی وین میں ہم سب کو بیٹھا کر اسکول سے ہمارے گھر چھوڑا جاتا تھا انڈیا میں اس وین کی قیمت دو لاکھ روپے سے شروع ہوتی ہے پاکستان میں بھی اسی طرح کی ایک وین ملتی ہے جس کا نام ہے سوزوکی بولان اور اس وین کی قیمت بارہ لاکھ پاکستانی روپے ہے تیسری نمبر پر ہم جس گاڑی کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام گاڑی کے پرائس کی طرح الگ ہے بھارت میں جس گاڑی کو ماروتی سوزوکی سیلیریوں کے نام سے جانا جاتا ہے وہی گار پاکستان میں سوزوکی کلٹس کے نام سے جانی جاتی ہے اب آپ چاہیں اسے سیلیریوں کہیں یا کلٹس بھارت میں اس کی قیمت پانچ لاکھ روپے سے شروع ہوتی ہے جبکہ پاکستان میں یہی گاڑی ساڑھے سولے لاکھ سے بکنی شروع ہوتی ہے اب اس رسٹ میں آگے بڑھتے ہیں اس گاڑی کی بھارت میں قیمت نو لاکھ سے شروع ہوتی ہے اور پاکستان میں اسی نام سے بکنے والی ٹویوٹا ایارس پچیس لاکھ سے شروع ہوتی ہے اور یہ بات ضرور دھیان میں رکھیں کہ اس گاڑی کا بھی پرانا موڈل آپ کو پچیس لاکھ میں ملے گا پر بھارت میں اسی گاڑی کا اپٹیٹڈ موڈل آپ کو صرف نو لاکھ خرچ کرنے پر آسانی سے مل سکتا ہے پانچ میں نمبر پر جس گاڑی کے ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بھارت میں کافی لوگوں کی پسند سیفت تسائر انڈیا میں یہ کار چھ لاکھ تیسزاز سے شروع ہوتی ہے اب اپنے پڑوسی ملک کی بات کریں تو اس گاڑی کو اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے تو اسے بتیس لاکھ پاکستانی روپے دینے ہوگے وہ بھی مینویل موڈل کے لیے اگر آپ کو مینویل موڈل دیکھ کر مزا نہیں آیا اور آٹومیٹک موڈل خریدنے کا من ہوا تو آپ کو اپنی چیپ تھوڑی اور ڈھیلی کرنی پڑے گی سویفت ڈیزائر کا آٹومیٹک موڈل سینتیس سے اڑتیس لاکھ کے بیچ مل سکتا ہے اب یہ تو دو باڑیاں ہوں گئی جو ہمارے دیش کے ہر دوسرے گھر میں پائی جاتی ہیں اس لیے اب ایسی کار کو دیکھتے ہیں جس سے خریدنے کے لیے آپ کو میڈل کلاس کے سٹیٹس سے تھوڑا آگے بڑھنا ہوگا ایک بات پر غور کرنا ضرور بنتا ہے کہ دونوں دیشوں میں کار کے نام کچھ اس طرح بدلے ہیں جیسے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں کہ بھائی میرا ہوم ورک کاپی مت کریو اس سے تھوڑا علا کر کے لگنا سب سے پہلی کا جس سے میڈل کلاس ورک کے لوگوں کو خریدنے میں تھوڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا وہ ہے ایک زمانے پہ سٹیٹس سیمبل سمجھی جانے والی کار ہونڈا سٹی ہونڈا سٹی میڈل اور لورک کلاس کے لیے کسی ٹریم کار سے کم نہیں ہے آئیے اس کی قیمت کے فرق کو دیکھتے ہیں ہونڈا سٹی بھارت میں گیارہ لاکھ تریسٹھ ہزار سے شروع ہوتی ہے اور پاکستان میں یہی گاڑی مکتی تو ایک ہی نام سے ہے پر دونوں کے بیچ تیرہ لاکھ کا فرق ہے پاکستان میں ہونڈا سٹی چوبیس لاکھ پچاس زاروں کسی شروع ہوتی ہے یہ تو ہوگی پہلے کے زمانے کے بعد اب آج کے زمانے کے سٹی سمجھ جانے والی کار پہلے زمانے کی بات کر رہے ہیں یہ ایک ایسی گاڑی ہے جو ہر فور یا فائیو بی ایچ کے فلیٹ اونر کے پاس کافی آسانی سے دیکھ جاتی ہے ایک سیون سیٹر ایسیووی جو نو الگ الگ ویریانٹس میں آتی ہے اور وہ بھی ایسے فیچرز کے ساتھ جو اس گاڑی کو موڈن کار کا درجہ دلانے میں مدد کرتے ہیں اب اس کے پرائیس کی بات کریں تو انڈیا میں اس کی پرائیس رینج 32 سے 49 لاکھ کے بیش رہتی ہے وہیں پر پاکستان میں یہی گاڑی ایک کروڑ سے زیادہ کی بکتی ہے جی ہاں ایک کروڑ بھارت میں ایک کروڑ خرچ کرنے کے بعد آپ آسانی سے لیمبورگنی لیمبورگنی یوروس یا پھر لینڈ روور ڈیفینڈر بنا ایک پل سوچے خرید سکتے ہیں جو لوگ اتسوک ہیں یہ جاننے کے لیے کہ جو گاڑی بھارت میں ایک کروڑ میں مل رہی ہے وہ پاکستان میں کتنے کی بک رہی ہوگی ایک ادارن کے طور پر ہم لینڈ روور کی قیمت کو ہی دیکھ لیتے ہیں پاکستان میں ایک لینڈ روور کو خریدنے کی قیمت سیونٹین ملین پاکستانی روپیز ہے اب اتنے بڑے دام دیکھ لیے ہیں تو فورچینر سے تھوڑا نیچے چل لیتے ہیں کیا ایک ایسا برینڈ جس نے حالی میں انڈین مارکٹ میں اپنی جگہ بنانی شروع کر دی ہے دو سال پہلے لوگ اس گاڑی کو خریدنے کے لیے بارہ مہینے تک کی ویٹنگ بھی کرنے کو تیار تھے کیا بھارت کی مارکٹ میں اتنی جلدی بھی جگہ کیسے بنا پائی اس کے پیچھے کا راز کیا کی خوبصورت ڈیزائنز اور ایک سے ایک نئے فیچر سے بھری ہونے کے پیچھے چھپائے انڈیا میں کیا سات لاکھ کے پرائس رینڈ سے شروع ہوتی ہے اب دوسری طرف دیکھیں تو یہی گاڑی پاکستانی کرنسی میں اڑ سٹھ لاکھ سے شروع ہوتی ہے ان سبھی گاڑیوں کی قیمت میں اتنا فرق سن کر آپ سمجھی گئے ہوں گے کہ پاکستان میں گاڑی ہریدنا اتنا مشکل کیوں ہے اب ان کی قیمت دیکھنے کے بعد ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ آخر پاکستان میں ایسی کون سی گاڑی ہے جس پر سستے کا ٹیک لگایا جا سکتا ہے یونائٹڈ برائیوو پاکستان میں آج کی ٹائم میں بکنے والی سب سے سستی گاڑی ہے اب اس گاڑی کی قیمت پاکستانی کرنسی میں تیرے لاکھ کی پڑتی ہے یہ گاڑی صرف اور صرف پاکستان میں ہی بکتی ہے پاکستان کی آٹو موبائل مینوفیکچرنگ کمپنی آٹو یونائٹڈ انڈسٹریز اس سے بناتی ہے اس سے پہلے پاکستان کی سب سے سستی گاڑی کوئی اور نہیں بلکہ مارکی سوزکی ایٹھ ہنڈڈر تھی جو پاکستان میں سوزکی مہران کے نام سے جانی جاتی تھی اس گاڑی کی کاؤس پاکستان میں چھے سے سات لاکھ کے بیچ میں تھی آخر پاکستان میں کوئی بھی کار باقی دیشوں کے مقابلے اتنی مہنگی کیوں مکتی ہیں اس سوال کا سیدھا سا جواب ہے پاکستان انڈیا یا چین کی طرح ایک بڑے سکیل پر گاڑی مینوفیکچر نہیں کر پایا پاکستان ان سبھی کارز کو اسیمبل ضرور کرتا ہے پر یہ سبھی پارٹس کو باہر سے امپورٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ گاڑیوں کے پرائز بڑھنے کا ایک اور بھی کارن ہے کار کا کنزیومر سے پہلے کافی سارے پروڈکشن اور مارکٹنگ چینل سے پاس ہونا بھی تیسرا ریزن راو میٹیریل کے امپورٹ پر کافی زیادہ ٹیکس لگنا اگر آپ ان سب کی کاؤس کو ایک ساتھ جوڑ دیں تو دیگر کون اینڈ میں اور اس ویڈیو کا لنک آپ کو ملے گا ڈسکیبیشن میں اور دی میسٹک لینڈ چینل جو ایڈمن ہے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی آپ کو سلیوٹ ہے اتنی ریسرچ کرنے کے لیے بلکل ایک آپ انڈیا میں بیٹھے ہوں لیکن پاکستان کے بارے میں بلکل فیکشن فگر بلکل پرسنٹ صحیح بتا رہے ہیں تو آپ کے ویڈیو پسندہ یا سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اس طرح کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڑ بائی